بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کے اردو کا پیر ارڈ ہے ہم ورک بک میں سے کام کریں گے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما تو بیٹا صفحہ نمبر 39 کھولیے جی صفحہ نمبر 39 ہم نے کھول لیا ہے پہلے یہاں پر آپ تاریخ ڈالیے اور دن لکھئے اب دیکھئے کس چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے ایک گائے کی اور کیا لکھا وہ ہے تخلیقی کاوش گائے تخلیقی کاوش یعنی اس کے بارے میں آپ کو کچھ لکھنا ہے کچھ تخلیق کرنا ہے کوئی کوشش کرنی ہے کس کے بارے میں گائے کے بارے میں تو سب سے پہلا ہم کیسے شروع کریں گے ہم لکھیں گے یہ ایک گائے ہے لکھ لیجئے ٹھیک ہے اچھا گائے کیا ہے کوئی انسان ہے کوئی چیز ہے کوئی جانور ہے بلکل تو لکھ دیجئے گائے ایک جانور ہے خیال اکھی گا واو بھی لائن کے اوپر ہوگا رے کی لائن کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے کہ گائے کیا کھاتی ہے جی گائے گھاس کھاتی ہے لکھ لیجئے گائے گھاس کھاتی ہے سین لائن کے نیچے آئے گا بیٹے اور چھوٹی یہ لائن کے نیچے آئے گی اچھا یہ بتائیے کہ گائے کیا دیتی ہے گائے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے شاباش گائے دودھ دیتی ہے very good ٹھیک ہے گائے دودھ دیتی ہے دودھ میں دال واو دال دو چشمی ہیں سرب لائن کے اوپر ہیں اور چھوٹی یہ دیتی ہے میں نیچے آ رہا ہے اچھا دودھ سے ہم کیا کیا بناتے ہیں خالی ہم دودھ تو پی لیتے ہیں لیکن دودھ سے اور چیزیں بھی بناتے ہیں سوچیں دودھ سے اور کیا بنتا ہے جی دودھ سے ہم دہی بھی بناتے ہیں اور دودھ سے ہم مکھن بھی بناتے ہیں اور دودھ سے ہم پنیر بھی بناتے ہیں پنیر کیا ہوتا ہے چیز چاپرو کھاتے ہیں اس کو چیز کہتے ہیں جو ہم پیزر میں بھی کھاتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے ہم نے لکھ دیا اب لکھیں دودھ سے ہم دہی مکھن اور پنیر بناتے ہیں دودھ سے ہم دہی مکھن اور پنیر بناتے ہیں اچھا گائے کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بچڑا تو لکھ دیجئے گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں بچڑا بڑا ہو کے کیا کہلاتا ہے بیل کہلاتا ہے very good لکھ دیں بچڑا بڑا ہو کے بیل کہلاتا ہے آج ہم اتنا کریں گے اچھے خوبصورت رائٹنگ میں کام کیجئے پھر مکمل ہم اس کو انشاءاللہ نیکس پیریڈ میں کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ